گوالیئر میں آبکاری بیبھاگ کی عبیدہ سوراب کے خلاف مہم جاری ہے آبکاری بیبھاگ میں اب ایک بار پھر بھاری ماترہ میں عبیدہ سوراب کا زمین میں گڑا زکھیرہ برامد ہوا ہے دراصل 22 جنوری کو آیودھا میں سلیڈا مندر کی پران پرتیشتھا ہونی ہے ایسے میں گوالیئر میں 22 جنوری کو ڈرائیڈ گھوشت کیا گیا ہے لہٰذا عبیدہ سوراب کی بکری کو روکنے کے لیے آبکاری بیبھاگ میں مہم چھوڑی گئی ہے اس کے تحت شہر اور گرامیل علاقوں میں بھی عبیدہ سوراب بنانے بالوں اور اسے بیچنے بالوں کے خلاف میں چھاپے ماری کر کاروائی کی جارہی ہے اسی کے تحت عبکاری بیبھاگ کی ٹیم مہونہ میں کنزاروں کے ڈیلے پر پہنچی یہاں زمین میں پلاسٹک کے ڈرموں میں بھر کر عبیدہ سوراب رکھی گئی تھی اور کڑی مشکت کے بعد آبکاری بیبھاگ کی ٹیم نے اسے شراب کو ضبط کیا موقع سے عبیدہ سوراب میں اپیو گھنے بالے پچیاسی ہزار کلوگرام گڑ لہن جب تکر اسے موقع پر ہی نشت کر دیا ہے ساتھ لوگوں کے خلاف میں معاملہ بھی درج ہوا ہے گوالیر سے یوگی سمیساریہ کی ریپورٹ یہ یہاں سے مہونہ جو بکاس کنڈے اس میں ورسانہ مہونہ ہے وہاں پر کنجروں کی برسی ہے اس میں ہم لوگوں نے کاروائی کی ہے جس میں ساتھ پکران درج کیے گئے لگ بہت پچیاسی لاکھ روپے کیمت کا گھنڈ ڈاہان اور مدیرہ وہاں سے جبت اور نشت کیے گئے ساتھ جگہیں اسی برسانہ مولے الگ الگ پوائنٹس سے جہاں پر کوئی پرشی بھومی میں تھا کوئی فورس لینڈ تھی کوئی کسی کرے گئے تھا وہاں پر الگ الگ کاروائی کی ہے یہ ایک گھیرا ہوا ایریا تھا جو شاید فورس لینڈ ہے جو بھی ہے وہ ایریا تھا اس میں یہ لوگ باڑا بنا کے چاروں دروب باڑا بنا کے اس میں ایک بھٹی نوما بڑے بناتے پر اس کو بھٹی چلا کے وہاں بناتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ڈرم تھے جو کی چھپے ہوئے تھے انہی جگہوں پر اور کچھ ڈرم جمین میں ملے ہم کو جس میں کچھی شراب ملے وہ ہر بار کی طرح وہاں پر جو پائنر بچے اور وہ بزرگ لوگ بہت بزرگ لوگ بہت بزرگ وہی لوگ ملتے ہیں